بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں حکمت 892 ٹی وی چینل حکیم ماسٹر محمد اسلام ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہے دوستو آج میں آپ کو سیمی لفار کو مہمیہ بنانے کا ایک ہیتنگیز طریقہ بتا رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سجی سفید بیس طولہ چونہ انبوج دس طولہ دونوں چیزوں کو بارک پیس کر دو کلو پانی میں چوبیس گھنٹے کے لیے بھگو دیں دن میں چند بار اس پانی کو ہلا دیں اس کے بعد اس پانی کو نتھار کر محفوظ کر لیں اب لوئی کی کڑائی میں پانچ طولہ کلمی شورہ ڈالیں نیچے آگ جلائیں اور اس شورے کے اوپر وہ چونے والا پانی تھوڑا تھوڑا ڈالتے جائیں تمام پانی کھشک کریں شورہ سنڈ ہو جائے گا اب اس کلمی شورے کو بارک پیس لیں اور کڑائی میں دوبارہ آدھا شورہ نیچے اور آدھا اوپر اور درمیان میں دو طولہ کی سیملفار کی ڈالی رکھیں اور اس کڑائی کے نیچے نرم آگ جلائیں یہ آگ چھے گھنٹے جلائیں انشاءاللہ چھے گھنٹے میں سیملفار چرک کھا کر بیٹھ جائے گا اب آہستہ سے سیملفار کو الگ کر لیں اب دو عدد صدف یعنی کہ سیپ لیں ان کے درمیان سیملفار جو تیار کیا تھا وہ رکھ کر دونوں سیپ کے جوڑ اچھی طرح سے ملا دیں اور کسی تار وغیرہ سے سیپ کو لپیٹ کر اچھی طرح سے بند کر دیں اب اس کو چکنی مٹی سے گل حکمت کر کے خوش کریں اور پندرہ کلو گھوڑے کی تازہ لید لیں زمین میں ایک گھڑا کھو دیں اس میں لید ڈال دیں اور درمیان میں وہ دوہ جو گل حکمت کی تھی وہ رکھ دیں ایک ہفتہ گزرنے کے بعد اس کو نکالیں انشاءاللہ سیملفار مومیہ حالت میں ملے گا بعض اوقات مومیہ کی بجائے یہ سیملفار تیل بھی ہو جاتا ہے اتیہ یہ نسکہ شیخ الرئیس الاتبا حکیم محمد عبد الرحیم جمیل صاحب کا اتیہ کیا ہوا ہے دوستو میری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو میری حوصلہ حفظائی کے لیے میرے چینل حکمت 892 ٹی وی کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں دوستو اپنا خیال رکھئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھنا دوستو اگر کوئی آپ کا عظمتہ نسکہ خلق خدا کے لیے اگر آپ دینا چاہیں تو مجھے وہ نسکہ سینڈ کریں میں آپ کے نام سے وہ ویڈیو اپلوڈ کر دوں گا دوستو اپنا خیال رکھے گا مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ